با اور اذا جب قیلہ کہا جاتا ہے لہم ان کے لئے آمنو ایمان لاؤ کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے انناسو لوگ قالو وہ کہتے ہیں آنؤمنو کیا ہم ایمان لائیں یہاں آ الگ ہے کیا کے معنوں میں اور نون کی وجہ سے ہم کمانا کیا ہم ایمان لائیں کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے اسفہاؤ بے وقوف لوگ یہ نیا لفظ ہے سفہا کا روٹ سین فےہے ہے السفیح کی جمع ہے اسفہا بے وقوف کمکل بے سمجھ احمق بددو بسیکلی سفیح کہتے ہیں جسم کے ہلکہ ہونے کو کسی چیز کا لائٹ ویٹ ہونا ٹھیک ہے سفیح کا کیا مانا لائٹ ویٹ ہونا جب اقل کم ہو جاتی ہے تو وہ اصل میں لائٹ ویٹ ہونا اسی لئے کہتے ہیں بھینس بڑی ہے یا اقل بڑی ہے تو برخیال ہے وہ بھی اسی وجہ سے کمپاریزن کرتے ہیں تو جن لوگوں کی اقل یا دماغ لائٹ ویٹ ہوتا ہے اقل کم ہوتی ہے وہ عربی میں سفیح کہلاتے ہیں بسیکلی سفیح کون ہوتا ہے جس کا ویٹ کم ہو لیکن پھر اقل کی کمی کے لیے سفیح کا لفظ استعمال ہونے لگا صرف جسم کا فٹ ہونا یا کم بزن ہونا سفیح نہیں ٹھیک ہے سمجھ گئے سفیح کون ہے جس کے اندر اقل کی کمی ہے شعور کی کمی ہے اب کم اقل کون ہوتا ہے اب آپ لفظ کم اقل پر غور کیجئے کم اقل کیا مانا ہے لائٹ ویٹ یعنی اقل کم تو صفحہ بے وقوف ہیں یعنی کم اقل ہیں جن کی اقل کم ہے ہم عام طور پر کس کو کم اقل سمجھتے ہیں جس کا ویٹ زیادہ ہو اس کو اقل ہی نہیں اپنا خیال ہی نہیں رکھنا جانتا ہوں کما آمن الصفحہ جیسے ایمان لائے بے وقوف الا خبردار انہم بے شک وہ ہم الصفحہ وہی بے وقوف ہیں ولیکن لیکن لا یعلمون وہ نہیں جانتے وہ علم نہیں رکھتے ٹھیک ہے یعلمون کا روٹ کیا ہے ٹیکسٹ پر دیکھئے ان لام میم ان لام میم علم اس روٹ سے پیچھے کونسا لفظ گزرا ہے علم کے معنوں میں عالمین عالمین وہ نا جس سے کچھ معلوم ہوتا ہے تو یعلمون وہ علم نہیں رکھتے جانتے نہیں اور علم سے مراد یہاں کونسا جو ظاہر کی چیزوں کو دیکھ کر انسان حاصل کرتا ہے معاملے کی تاہر تک موشنا نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ کما آمن الناس جیسے سب لوگ ایمان لارے ہیں یعنی صحابہ کرام مراد ہے یہاں قالو وہ کہتے ہیں آنؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما جیسا کہ آمن السفہاؤ ایمان لائے بے وقوف لوگ کیا ہم بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لائیں کم اقل لوگوں کی طرح ایمان لائیں ان کے خیال میں سچے اہل ایمان بے وقوف ہیں کیونکہ وہ ایمان کی خاطر ہر چیز کی قربانی پر تیار ہو جاتے ہیں وہ ہر قیمت پر اپنے ایمان کو بچاتے ہیں وہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کی خاطر اپنا ایمان نہیں بیچتے اپنا ایمان چھپاتے نہیں بے شک وہ وہی بے وقوف ہیں اللہ تعالیٰ پھر وان کر رہے ہیں ان کو بھی جو یہ کر رہے ہیں اور ان کو بھی جو یہ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ایسے لوگوں کو کہ بے شک وہ وہی بے وقوف ہیں ایسے لوگ انتہائی نہ سمجھ ہیں لیکن وہ جانتے نہیں کہ ان کی یہ حرکت بے وقوفی پر مبنی ہے وَإِذَا اور جب لَقُو مردو میں ملاقات کلب سے استعمال ہوتا ہے وہ ملاقات کرتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے یعنی ان کا انٹریکشن جب ایمان والوں سے ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں قَالُوا کہتے ہیں آمَنَّا ہم ایمان لائے وَإِذَا اور جب خلو خالی ہوتے ہیں تنہا ہوتے ہیں الیدہ ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں الہ طرف شیاطین ہم اپنے شیطانوں کے شیاطین کس کی جمع ہے شیطان کی اور مراد اس سے ان کے سرکش سردار ان کے بڑے لوگ انفلونشل لوگ مراد ہیں یہاں یہ لیڈرز لیڈرز دیکھ لیجئے جب وہ الیدہ ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں اپنے لیڈرز کے پاس جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں قَالُوا وہ کہتے ہیں اِنَّا بَي شَكْحَمْ مَعَا كُمْ تمہارے ساتھ ہیں اردو میں لفظ استعمال ہے مَعَا اہل و ایال مَعَا ساتھ کے مانو مَعَا كُمْ تمہارے ساتھ اِنَّمَا بَي شَكْحَمْ نَحْنُ هَمْ مُسْتَحْزِعُونَ مزاق کرنے والے ہیں مزاق بنا کے کسی کا انکار کرنا استہزا ہوتا ہے اندرونی طور پر کسی کا مزاق کرنا یعنی اوپر سے تو خوب سر ہلانا جی بلکل ٹھیک ہے اور اندر سے ہسنا اوہ اہمک تم کیا جانو یہ ہوتا ہے استہزا اندر ہی اندر ایک ہوتا ہے نا ظاہر میں مزاق اڑانا کسی کا خوب تھٹھا کرنا موہ پہ مزاق اڑانا کچھ ایسے بھی بے لحاظ لوگ ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ اوپر سے تو بہت ڈیسنٹ ہوتے ہیں بہت اچھے سے بےہب کر رہے تھے لیکن اندر سے آپ کو بے وقوب سمجھ رہے تھے تو یہ ہوتا ہے مستہزعون استہزا اور یہ کب ہوتا ہے کسی کو بے وقوب سمجھ کر اس کو کم اکل سمجھ کر اس کا مزاق کرنا ہے زے حمزہ مستہزعون کا روٹ ورڈ ہے ہے زے حمزہ مستہزعون مزاق کرنے والے اب ان کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے انہی نفاق ویسے تو دل کی قیفیت کا نام ہے لیکن عمل سے بھی ظاہر ہو جاتی وہ کیسے وَإِذَا لَقُلْ لَذِينَ آمَنُوا جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں قَالُوا آمَنَّا کہتے ہیں ہم ایمان لائے ایمان والوں میں بیٹھ کر ایمان والے بن جاتے ہیں بظاہر ویسے ہی حالولیہ بنا لیں گے ویسے ہی باتیں کریں گے ان کو خوش کریں گے وَإِذَا خَلَوْ إِلَى شَيَاطِينِهِم اور جب وہ اپنے شیطانوں اپنے لیڈرز اپنے جیسوں کی طرف ہوتے ہیں اور وہاں اکیلے ہوتے ہیں کوئی ایمان والا نہیں ہوتا ان کے بیچ میں قَالُوا کہتے ہیں اِنَّا مَعَاكُمْ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اصل میں تو ہم تم سے بلانگ کرتے ہیں وہ جو ان کے پاس ہم گئے تھے تو وہ کس لیے اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِعُونَ ہم تو مزاق کر رہے تھے وہ ہم اوپر اوپر سے ان کو خوش کر رہے تھے اندر سے بات کچھ اور تھی تو مستحزِعون کیسا مزاق ہوتا ہے دل دل میں مزاق کرنا خلافِ اقل کسی چیز کو دیکھ کر مزاق اڑانا کہ ان کو اہلِ ایمان کی قربانیاں خلافِ اقل نظر آتی ہیں کہ یہ کیا ہماکت ہے کہ دین کی خاطر گھر بھی چھوڑ دو بچے بھی چھوڑ دو جواب بھی چھوڑ دو مال و دولت کی بھی قربانی کرو یہ تو سمجھ آنے والی باتیں نہیں تو وہ ان کے اس طرزِ عمل پر ان کا مزاق اڑاتے ہیں سامنے کچھ نہیں کہتے ان کو اپنی مجلسوں میں تنہائی میں بیٹھ کر خوب تھٹھے اڑاتے ہیں مخلص مومنوں کی اور ان کے سامنے مسکین بن کر بڑے بظاہر خوش اخلاق بن کر ان کی خوب خوش آمد کرتے ہیں تعریفیں کرتے ہیں اور اندر سے ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ منافق اصل میں کہتے ہی اس کو ہیں جس کے دو رخوں دو رخہ انسان ڈبل فیس جس کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ایک جگہ ایک طرح اور دوسری طرح دوسری طرح اِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوِ الْا شَيْعَاتِمْ قَالُوا اِنَّا مَاكُوا ڈبل فیس ڈبل سٹینڈرڈ رکھنے والے ابن الوقت ابن الوقت کون ہوتا ہے وقت کا بیٹا کیا مراد ہے چلو تو مدھر کو ہوا ہو جدر کی وہ جو ایک معاورہ نا انگریزی کا جو رومنز کے بارے میں ہے کہ انہی روم میں وہی کرو جو رومنز کرتے ہیں جہاں جاؤ ویسے ہی بن جاؤ جیسا دیس ویسا بھیس یعنی جیسا محول ہو ویسی ہی باتیں کرو ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے نا ایمان والوں کے پاس آکے ان کی مرضی کی باتیں کر کے ان کو خوش کرتے ہیں اور جب اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں اپنے جیسوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو بھی خوش رکھتے ہیں ہر ایک کو خوش رکھنے والے اور آیت کے آخر میں کیا بتایا ہے مستحضیون مزاک اڑانے والے پھر فرق وہی نا دل میں مزاک کرنے والے یعنی ایک ہوتا نا ظاہر مزاک تو مستحضیون میں کیا خاص لفظ ہے دل ہی دل میں مزاک اڑانے والے